اسلام علیکم ویلکم ڈو تکریمز کیچن ہم بنا رہے ہیں جی آج رس ملائی ٹھیک ہے آپ نے 1 لیٹر لینا ہے دودھ دودھ کو اچھے طریقے سے آپ نے پکھا لینا ہے اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنی ہے شوگر ٹھیک ہے شوگر آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے ہاف کپ اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے جناب پانچ چھے الائی جی جس کا آپ نے اندر سے نکال کے نا بلیک پالا اور اس کو آپ نے پاورر فرم میں بنا لینا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پکنے دینا ہے اب ہم نے تیاری کرنی ہے جی رس ملائی بنانے کی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھی رس ملائی بنی سب کو بہت اچھی لگی تو آپ لوگ ضرور ٹھائی کیجئے گا ہم نے پاورڈر ملک اس کے اندر آپ نے ایڈ کے 2 سپونز آف آئل یا آئل یا بٹر جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں وہ آپ لے لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے واون ٹی سپون آف بیکنگ پاورڈر اس کے بعد آپ نے ایک انڈا لینا ہے اور پھر اس انڈے کو اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے اس کو مکس کرتے جانا ہے اور ایک سمووٹ سی جو ہے وہ آپ کی ڈھو بن جائے گی ٹھیک ہے پہر اگر تھوڑے سی چپکے چپکے سی ہوگی لیکن بعد میں یہ اچھی ہو جائے گی پھر آپ نے کہہ کرنا ہے ان کے بنا لینا ہے چھوٹے سے بالز بولز آپ نے بنانے کیونکہ یہ اندر جا کے پھول جاتے ہیں تو اس حساب سے آپ نے جو ہے وہ اس کو بنانے یہ دیکھیں چھوٹا سا بنایا اس کو ہلگا سا پریس کیا اور جی یہ ہو گیا ریڈی پھر اس کے بعد جو ہمارا دودھ پک رہا ہے اچھے سے پک رہا ہے پک رہا ہے سارے پہلے بنا لیں پھر اس کے بعد ون بائی ون کر کے اس کے اندر ڈالتے جائیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس طرح سے یہ پکیں گی دس سے تقریباً آپ کے 10 to 15 ملٹس لگیں گے اور یہ آپ کی ریڈی ہو جائے گے آپ نے اس کو بہت زیادہ چلانا نہیں ہے اور بہت ہی بیار کے ساتھ اپنے جنٹل ہینڈ کے ساتھ اس کو یہ دیکھیں صرف آپ نے موف کرتے جانا ہے کہ یہ اس شیپ میں تھی ابھی آئیس آئیس آپ دیکھئے گا کہ یہ بلکل چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہوا پھر تھوڑے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ خود سے جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو کے جو نا اوپر کی طرف خود ہی آ جائیں گی یہ دیکھیں جب یہ ریڈی ہو جائیں گی نا یہ اس سے اوپر کی طرف آ جائیں گی اور یہ اپنے سائز کو بلکل چینج کر لیں گی اب اس ٹائم پر آپ نے کر دینی ہے فلیم آف اور پھر آپ نے اس کو نکالنا ہے کسی بھی اچھے سے پیارے سے بال میں اس سے کر کے آپ نکالتے جائیں اور اس کو فریز کر کے فول ٹھنڈا کر کے چل کر کے کھائیں بہت ہی مزیدار جائے یہ آپ کی بنتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی ٹرائے ضرور کیجئے بہت آسان سی ریسپی ہے اس کو فل چل کر کے بازام ڈالیں ہیں تھوڑی سے مہنے اوپر سے آپ کھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ